اسلام علیکم دوستو رانہ کی رسوئی میں ہم تشریف لے کے آگئے ہیں تو آپ بھی لے کر آجائیے سارے کاموں کو پیچھے ہٹا دیجئے پہلے آجائیے آج ہم کیا لے کر آئیں آپ کے لئے ایک بہت اچھی خاص ڈش جو کہ رسپ کا مہینہ چلڑا ہے تو اس کے لئے ہم دو طرح کی میدہ گون کے آپ کو بتائیں گے بہت سرل اور بہت آسانی سے یہ تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھی کلو میدہ لیا جس کو مجھے ہاف کرنا ہے دو طریقے سے بتاؤں گی تو مجھے آدھی آدھی یہ حصوں میں باٹ لینا ہے اور میں سب آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ پوری ویڈیو میری دیکھیں جب یہ آپ کے سمجھ آئے گا کہ میں نے کتنی کتنی کیا کیا چیز کس میں کیا ڈالا ہے یہ میں آدھا کر لیا ہے اور یہ میں نے ڈھائیسوگرام چینی لی ہے آدھی کے میٹھا ڈالوں گی آپ کو جیسا پسند ہو ویسا ڈالیں تو اس کو مجھے مکسی کی جار میں ڈال کے پیسنا ہے اور یہ میں نے دو سو گرام گھی لیا ہے یہ ڈالنا والا گھی ہے جو میں اس کے اندر ڈالوں گے اور یہ دیسی کی ہے پچاس گرام اور باقی کی یہ سارے ڈرائی فروٹ جو ہیں تو یہ مجھے مکسی کی جار میں ڈال کے اس کو بھی دردرہ کوٹنا ہے کاٹنا نہیں ہے تو میں پہلے اس کو کوٹ لیتی ہوں تو میدہ گونلہ سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں گونلوں گی سب سے پہلے میں ہوں اڈے collector ڈال دنگوں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گے یہ تین ڈے ہیں انڈے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کی پوری بہت بڑی عبن کے تیار ہوتی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گے جو میں نے یہ微icz مع P番酱 سے ٹھائی فروٹ تو یہ بھی میں آدھے ڈال دوں گے اور یہ caregiver میں نے اس میں آدھے چینی جو میں نے یہ باری کر کے پیس لی ہے یہ بھی ڈال دوں گے چینی پیس کے کیوں ڈالی ہے تو پیس کے اس لیے ڈالی ہے کہ اگر ہم دانے کی چینی پانی میں گھولتے ہیں تو وہ ٹھیک طرح سے گھول نہیں پاتی ہے اور اس کا دانہ دانت کے نیچے آتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اور ہم میں اس میں ڈال دوں گے یہ گھی آدھا گھی ڈالوں گی آدھا اس کے لیے بچا کے رکھوں گی دوسری جو میدہ تیار کروں گی یہ آدھا ڈالوں گی دیسی گھی آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالنے دیسی گھی نہیں ڈالنا چاہیں تو یہی ب� بڑھا لیں اور یہ ہے کٹی ہوئی ہری الائچی یہ بھی ڈالوں گے اس میں اب مجھے اس کو خوب اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو جیسا آپ رکھنا چاہیں ویسے رکھ سکتے ہیں مشین سے اگر آپ کو پوری بنانا ہے تو تھوڑا ٹائٹ رکھیں چکلا بیلن سے بنانا ہے جب بھی ویسی رکھیں اور اگر ہاتھ سے آپ بنانا چاہیں تو اس کو سوفٹ رکھیں تھوڑی جس سے کہ ہاتھ سے یہ آسانی سے بن کے تیار ہو جائیں پوری میں کبھی بیلتی نہیں پوری کم بنا ہوں یا زیادہ یہ تو خیر کم بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے کٹی بھی پوری ان کی سائڈے جو ہو جاتے ہیں بند وہ ٹھیک سے خستہ نہیں ہوتی نہیں دکھتی دکھنے میں بھی اچھی ہونا چاہیے کھانے کے ساتھ ساتھ تو میں ہاتھ سے ہی بناتی ہوں یا مشین سے زیادہ تر جیسی یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں ہاتھ سے ایسے چمچ ہٹا دیں چمچ میں ہٹا دوں گے اس کو اور ہاتھ سے مکس کروں گے ایسے مکس کرنا ہے مجھے آپ دیکھ لیں اس میں پانی بہت کم پڑے گا معمولی سے اور کیا ہوتا ہے پوری کا ہٹا گوند لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے پگلنے لگتا ہے تو اس کو ایسی حساب سے گوندیں کم پانی ڈال کے چینی بھی پانی چھوڑتی ہے بس بہت آسانی سے یہ بن جائے گا اور بہت آسانی سے یہ بن جائیں گی کہتے ہیں کہ پوری نکل نہیں پاتیں کڑھائی میں سے پھینسنے لگتے ہیں زیادہ اگر چکنائی پڑ جاتے ہیں اندر تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر زیادہ چکنائی پڑ جائے کڑھائی میں سے پوری ٹھیک طرح سے نکل نہیں پا رہا تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک پیالی میں دودھ لینا ہے اور ایک پوری اٹھانا ہے اس کو ڈیپ کر کے ڈال دینا ہے گھی میں یا ریفائن میں جس میں بھی آپ بنا رہے ہو بہت اچھی بن کے آسانی سے نکل جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا پھر مجھے بس ایسے ہی تیار کرنا ہے میدہ بس تھوڑا اور اس کو سوفٹ کروں گی باقی یہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں کوئی دیل لگی ذرا سی دیل میں یہ تیار ہو گئی میں اس کو ایک سائٹ ہٹا دوں گی دوسری میدہ لے لیتی ہوں اسی برتن میں یہ بھی تیار کر لوں گی میں چینی ڈال دوں گی ساری آپ کو جیسا میٹھا پسند ہو آپ اسی حساب سے ڈال لیں یہ بھی ڈال دوں گی سارگگی ڈال دوں گی اس میں بھی اسی طرح سے پانی ڈالنا ہے ہمیں اس میں بھی زیادہ پانی ڈالے گا تھوڑا اس سے زیادہ پڑے گا بس پر زیادہ نہیں خاص سے ڈالیں ایک دم نہ ڈالیں پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایسے گونے میں آپ کو نکال کے بھی دکھاؤں گی دونوں طرح کی پوری آپ اینٹ تک بنے رہے اور اگر نئے ہیں میری ویڈیو پر آپ تو مجھے فالو کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ویڈیو تھوڑی بڑی تو ہو جاتی ہے لیکن جب ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جب ہی تو سمجھ آتا ہے کہ کیسے کیا بنایا ہم نے چھوٹی سی ایک لوئی توڑنا ہے ایسے اور مجھے ایسے دبا دینا ہی جب اس کی یہ سائڈیں پھٹی بھی ہوتی ہیں یہ کناری جو ہوتی ہیں اور یہ جب نکل کے کڑھائی میں سے بہار آتی ہیں تو یہ بہت اچھی دیکھتے ہیں اور یہ چیز اگر ہم کاٹ دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے بند ہو جاتی ہے وہ صحیح نہیں لگتی مجھے ایسی بنانا ہے ساری پوری اور بنا کے رہ لوں گی آپ کو میں نکال کے بھی دکھاؤں گی دیکھ لیجئے کہ دونوں طرح کی پوری ہم نے تیار کر لی ہیں اور یہ بڑی آسانی سے بن گئی ہیں ہم نے ہاتھ سے ایسے ہی بنائی ہیں ساری آپ جیسے بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسان لگیں اور یہ زیادہ موٹی ہیں اگر ہم زیادہ موٹی بناتے ہیں تو اندر سے یہ سکھنے کے بعد کچھ رہ جاتی ہیں وہ صحیح نہیں رہتی اب میں سٹارٹ کرتی ہوں بنانا اس میں لگتی ہوں کڑھائی رکھتی ہوں کڑھائی میں نے رکھ دیا اب میں اول ڈال دوں گی گرم ہونے کا ویٹ کروں گی چیک کر کے دیکھتے ہیں گرم ہوا یا نہیں ہاں یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے پوری اس کے اندر تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ انڈے والی پوری ایک ایک کر کے ہم نے گیس جو تھا ایک دم ہائی فلیم پہ چلا آیا تھا اس کو اب یہ میڈیم کر رہی ہے چار چار چھے سے کر کے آپ کو نکالنا ہے بس اتنی ڈالوں گی اس کو پڑھ دوں گی ساری پوری جو ہیں یہ پھولیں گی گول گپے کی طرح انڈے والی پوری ہیں اور بہت اچھی سکتی ہیں یہ اندر سے پھولنے کے بعد کوئی بھی یہ بلکل بھی نہیں بکھرے گی کھڑائی کے اندر جبکہ ہم نے اس میں پھول چکنا ہی ڈالی اندر کم نہیں ڈالی ہے لیکن یہ بکھرے گی نہیں دیکھ لیں آپ کیسے پھول رہیں ساری اس کو میں نکال لوں گی ملے ملے ہی اچھ ملے ہی ہمیں ڈالتے ہوں بس یہ بھی اتنی ڈالوں گے یہ سک گئی ہے ان کو نکال لوں ہی بہت آرام آرام سے ایک ایک کر کے نکال لیں بیک لیے جگا یہ ہم نے دون طرح کی پوری تیار کر لی ہمیں اپنے دوستوں نے شہر کریں